وزیر داخلہ صاحب اگر آپ کا یہ سپنا ہے کہ ہم سیے بھی بلہ کر ہندوستان کے مسلمانوں کا دھرم بدل لیں گے زبردستی تو یہ تمہاری غلط سوچ ہے قیامت تو آ سکتی ہے ہندوستان کا مسلمان اپنے دھرم کا اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا ہے پتہ ہمارے رگوں کے اندر کن کا خون ہے ہمارے رگوں کے اندر صحابہ اکرام کا خون ہے بی بی سمیہ کو بیٹ سے چیر دیا گیا تھا لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا تھا حضرت بلال حبشی کے جسم میں سراغ کیا گیا تھا لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا تھا حضرت امام احمد ابن حمل کے بیٹ پر بیس ہزار کوڑے برسائے گئے تھے ایمان کا سودا نہیں کیا تھا حضرت امام مالک کی انگلیاں کاٹی گئی تھی ایمان کا سودا نہیں کیا تھا حضرت حسین احمد مدنی کے لئے شوٹ وارنٹ ہوا ایمان کا سودا نہیں کیا قاسم نانوٹری کی کنپٹی پر گولی لگی ایمان کا سودا نہیں کیا مولانا فضلح خیر آبادی کو تین سال تک جزیر اندوان نے کو بار مالکہ کی تاریخ کے اندر کال کوٹری کے اندر ڈال دیا گیا ایمان کا سودا نہیں کیا آج بی عبداللہ تیس کور مسلمانوں کے طرف سے یہ ترجمانی کر کے ترے کان تک آواز پہنچانا چاہتا ہے اوہ منسٹر صاحب اگر زمین زندہ ہے تو یہ تاریخ کی روشنی میں کہنا چاہتا ہو تیس کورور مسلمانوں کی ایمان کو چھونا تو دور کی بات تم ان کے قرآن کو جلانے کی کوشش کروگے تو تم جل کر بھسم ہو جاؤگے اس لیے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود سے لی ہے دجال فران آیا مٹ گیا ہٹلر آیا مٹ گیا دجال نمرود آیا وہ ابھی اس دھرتی سے نام و نشان مٹا دیا گیا اگر وقتی طور پر سالے تین سو ایمپیز ہیں تمہارے پاس تو یہ لاجنیتی کے اندر آتی ہے حکومت جاتی بھی بنتی ہے بگڑتی ہے اگر انہوں نے اپنی شرافت کا راستہ چھوڑ دیا تو ان مسلمانوں کے خون کے اندر آدھ بھی وہی گرمی ہے ان کی گرمیوں نے انگڑائی لینے شروع کی تو تم کو پارلیا مین کے اندر بیٹھنے کیلئے کرسی نصیب نہیں ہوگی تمہیں راستہ نظر نہیں آئے گا کہ ہم آئے تھے کہاں سے اور جائیں گے کہاں پر کیوں کیونکہ تم نے ہندوستان کے سمیدھان کو بدلنے کی بات کی اور مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے اللہ سے بھی محبت کرتا ہے اپنے قرآن سے بھی محبت کرتا ہے اور انڈین مسلمان اپنے ہندوستان سے بھی محبت کرتا ہے شاید تمہیں یہ معلوم نہیں ہندوستان کے سمیدھان کو بدلنے کی کوشش کی گئی سمیدھان بدل دو اور آپ کو کر سکتے ہو لیکن ہمارے قرآن کو اور مسلمانوں کے ایمان کو نہیں بدل سکتے میرے بھائیو سیٹیزن امنمن بل کیا ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اس کے بعد پھر مجھے میں رخصت چاہوں گا پندرہ سے بیس منٹ میرے پاس پندرہ منٹ اور رہ گئے بہت کم ایسا ہوا ہے کہ جہاں پر میں اتنا مختصر بیان کر پایا ہوں اگر اتنا ٹائم مجھے ہر جگہ ملے تو میری آواز نہیں بیٹھے گی دل بھائی جانتے ہیں میرے بڑے بھائی میرے گائیڈ لائن کرتے ہیں اور ہمارے سپول کے نوجوان شائع قیسر رانا صاحب رانا عموماً ہندو لوگ اپنے نام کے ساتھ جوڑتے ہیں لیکن ان کا ایک شوق ہے رانا جوڑنا رانا صاحب دو مہنے ہو گئے تقریباً کنٹینیو ہم سوئے نہیں پوری پوری رات ایسی جاگنا ہوتا ہے لیکن جب آپ رات کو نہیں سوئیں گے ایک ایک ڈڈڈڈڈو دو گھنٹے بولیں گے تو آٹومیٹیکلی آواز اتنے ساتھ نہیں دیتی اور ہم پھر ایک فیل الگ سے جڑے ہوئے ہیں راج نیتی کی فیل میں بھی ہیں آپ کی جو ایمیلے صاحب آئے تھے ہم لوگوں نے ان کے لئے بڑی محنت بھی کی تھی اور دعا بھی کی تھی دعا اس لئے کی تھی ضرورت ہے پروٹسٹ سے احتجاج سے ہم اپنی بات زیادہ نہیں منوا سکتے لیکن جہاں بل پاس ہوتا ہے ہمیں وہاں پر اگر ہم کھڑا ہو جاتے ہیں تو ہم کسی بھی بل کو روک نہیں ہم بل کو پھار سکتے ہیں جیسا کہ بیرنسٹر اسد الدین عویسی نے پھارا سامنے کہا تھا آپ یہ نہیں کہیے گا کی دستار بندی کا جلسہ سیاسی بات کر رہے ہیں مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے دیجئے کیا سیاست کا تعلق اسلام سے نہیں میرے نوجوان علماء بیٹھے ہیں حضرت عمار فاروق سب سے پہلے پی ایم تھے کہ نہیں تھے جس ملک میں ہم بستے ہیں اپر دو قانون ہیں ایک اللہ کا قانون ہے ایک ہندوستان کا سمویدھان ہے اور ہندوستان کے سمویدھان کے مطابق ہم پولٹکس میں آ سکتے ہیں سیاست میں آ سکتے ہیں جب تک اچھے لوگ نہیں ہوں گے تو بھرے لوگ پھائیں گے سیاست میں اسی لئے اب وقت ہے اچھے لوگوں کا کلیمہ پڑھنے والوں کا پولٹکس میں آنا کیوں ابھی جو بل پاس ہوا جن پارٹیوں کو ہم نے اچھا سمجھا ان کے ممبران نے ہی ایبیس بل کو پاس کروا بیہار کے اندر دو بڑی پارٹی ان کی پارٹی کے ٹوٹل ممبران نے اس بل کو پاس کرنے میں ووٹ کیا وہ چاہتے تو وہ کہہ سکتے تھے کہ نہیں مسلم بھائی ہم کو سپورٹ کرتے ہیں ہم ان کے خلاف بل پاس نہیں ہونے دیں گے چاہتے تو کر سکتے تھے لیکن نہیں اگر بولا پورے لوگ پورے لوگ سبھا کے اندر اگر وہ بولا کون تھا وہ میرے بھائیو یہ قرآن کی طاقت تھی ایمان کی طاقت تھی نماز کے بڑے پابندے ہیں وہ اور ہمیں بھی نہ پابندے نماز کرنی چاہیے قرآن ہمارے ایک ہاتھ میں ہندوستان کا سمدھان دوسرے ہاتھ میں اور ماتھے پر ٹوپی ماتھے پر نماز کا نشان اگر ہم مسلمانوں کے بیچ میں یہ چیز آ جائے تو مسلمان پھر کسی سے ڈرتا نہیں ہے پتہ اس باطل کے سامنے اس بے لگام گھولے کو جھوٹے کو کذاب کو اس فاسق کو جواب دینے والا کون تھا چھیک کر کہا کہ تیرا نام ہٹلر کی لسٹوں میں لکھا جائے گا تیرا نام لکھا جائے گا اور اس مرد مجاہد نے اسی وقت اس بل کے پانچ چکڑے کر کے پھار دیا اور کہا کہ میں تجھے سے منگھلت کہانی اور اس طرح سے منگھلت ہندوستان کے آئین کسی نے کو چاہ کرنے والے بل کو نہیں مانتا گاندی نے نہیں مانا تھا میں بھی نہیں مانوں گا یہ طاقت کہاں سے آئی تھی یہ طاقت ایمان کی طاقت تھی یہ طاقت قرآن کی طاقت تھی یہ طاقت وحدانیت کی طاقت تھی یہ طاقت توپی اور ڈھانی کی طاقت تھی اور ایک مرد مجاہد کی جسم کو باڈی کو ہلا سکتے ہو لیکن ایمان کی بھاؤنا پر ان کے دھرم کو تم بدل نہیں سکتے دنیا کے غدار لیڈر ہو تمہارا سپنا کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا ہمارا گناہ کیا ہے ہم نے گناہ کون سا کیا ہے جو اس طریقے سے ہم لوگوں کو کسا جا رہا ہے پریشان کیا جا رہا ہے کچھ دنوں پہلے نار سی اب سی اے بی بل اور میں آپ کو بتا دوں یہ جو سی اے بی بل ہے یہ بہت زبردست ہے اتنا زبردست ہے میں بتا دوں آپ کو سی اے بی بل بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں سڑکوں پر کئی پروٹسٹ کیا جا رہا ہو تو ہم لوگوں کو بڑھ چر کر حصہ لینا چاہے اور اگر کوئی سپورٹ کر لاؤ پارلیمنٹ میں لوگ سبھا میں راج سبھا میں تو ہم لوگوں کو اس کی مدد کرنی چاہے اب سے پہلے بھی پرسو بھی میں نے سی اے بی بل کا خلاصہ کیا تھا میں آج کو بتا دیتا ہوں کچھ زمانے پہلے ہندوستان کے اندر زبردستی ایک تحریک چلی تھی کون سی زبردست دھرم بدلنا دھرم پریورتر لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پائے تھے اس وقت ان کا ایڈیا بلکل ختم ہو گیا تھا اب انہوں نے یہ سوچا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو کیسے آدھے میں لانا ہے ان کو کیسے درانا ہے تو انہوں نے کہا کہ انہارسی لاغو کرو تو سوچا کہ انہارسی میں تو مسلم سے زیادہ ہندو پھس جاتے ہیں جیسے آسام میں پھسا ساڑھے بارہ لاکھ ہندو پھس گئے سات لاگی مسلمان تھے تو اگر مسلم کے چکر میں ہندو بھی پھس رہا ہے لیکن قانون نکالا کونسا یہاں انڈیا کے لئے نہیں نکالا ڈاریک نکالا افغانستان بنگلہ دیش پاکستان جو بھی ہندو ان تینوں دیشوں سے آئے گا مسلم کے علاوہ کوئی بھی آئے مسلم کے علاوہ کوئی بھی آئے ان کو آتے ہی فوراں ناگرکتہ دے دی جائے فوراں ناگرکتہ دے دی جائے لیکن اگر کوئی مسلم آئے نہیں دی جائے یہ ڈسکرمنیشن ہے کے نہیں ڈسکرمنیشن کا مطلب اسبیت بھید بھاؤ جو کہ ہندوستان کے سمویدھان میں بھید بھاؤ ایسا کچھ نہیں تو یہ قانون پاس کیا تو آپ کہیں گے کہ مولانا پاکستان بنگلہ دیش افغانستان سے کوئی مسلمان آئے یا نہ آئے ہم کو اس سے کیا لے نہ دینا ہم تو ہندوستان کے مسلمان ہیں ہم پر تو کوئی اعتراضین ہے ہم کو تو کوئی پرابلمیں نہیں اب دیکھیں بہانہ ان تین دیشوں کا اگر وہاں سے کوئی ہندو آئے فوراں ناغرکتہ کوئی مسلم آئے ناغرکتہ نے گھس پہ ہاں اگر وہ مسلم آیا اپنا دھرم بدل کر آیا دھرم بدل لیا ہم تھے تو افغانستان میں مسلم لیکن ہم ہندوستان میں رہنا چاہتے ہیں تو سی اے بی بل کے تحت گورنمنٹ کہے گا کہ تم ہندو بن جاؤ تم آئے ہو ٹھیک ہے آئی ایکسیپ این ہتی تی دیو بھوا آئی شمان دیو بھوا آئیے ویلکم خوش آمدید اس کا مطلب یہ ہوتا بخاری شریف کی جلدسانی کی حدیث ہے اس کے اندر کہا گیا کہ ایمان کا عدب و احترام کرنا توازو کرنا مہمان کا یہ ایمان کا حصہ ہے بڑی تعقید کے ساتھ شیخ الحق شیخ سانی شیخ عبد الحق رحمت اللہ علیہ وآلہ ہم لوگوں کو دارلم دیوبن میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے بتائی تھی تو ان کو کہیں گے کہ مسلم ہو کوئی بات نہیں آؤ لیکن دھرم بدل کر آؤ ٹھیک ہے دھرم بدل لیں گے وہ اب انڈین مسلم جب انہارسی لاغو ہوگا تو انہارسی میں مثال کے طور پر دس کڑور یا پانچ کڑور مسلمانوں کا نام نہیں آئے گا جب نام نہیں آئے گا تو وہ کیا ہوا وہ گھسپیٹ ہوا جیسے باہر کے مسلمان آئے تو وہ گھسپیٹ اب انہارسی میں جن مسلمانوں کا نام نہیں آئے تو وہ بھی گھسپیٹ اب اگر ہندو کا نام نہیں آتا ہے انہارسی میں تو ہندو کے لئے تو قانون ہے سی ای بی بل وہ فوراں سی اے بی بل کے تحت ناغرکتہ لے لے گا بچ گیا بچارہ مسلمان جن کا نام انارسی میں نہیں ہے تو ان کے لئے دو ہی راستہ ایک راستہ یہ ہے کہ سی اے بی بل کے تحت تم کو ہندو بننا پڑے گا تب تم کو ناغرکتہ ملے گی اگر نہیں تم مسلم ہی بننا چاہتے ہو تو تم اپنی ناغرکتہ ثابت کرو چھوٹی چھوٹی سی بھی پروبلم ہوگی نا اس کی ڈوکومنٹس میں تو اس کو ریجیکٹ کر دے اس کو کہے گا گورنمنٹ سپریم کورٹ جاؤ ہائی کورٹ جاؤ لاکھوں کروروں پر خرچ کر لے گا لیکن ناغرکتہ ثابت نہیں کر پائے گا اخیر کے اندر وہ گسپیٹ ہی رہے گا تو اب گسپیٹ کے لئے کیا ہے تو گسپیٹ کے لئے بنایا جاتا ہے ڈیٹینشن کیم جو کہ جیل سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا جب آپ ڈیٹینشن کیم میں آپ کا لسٹ چلا جائے گا تو آپ اپنے گھر زمین جائے دا دکان کسی بھی چیز کے مالک نہیں چونکہ آپ اندین نہیں آپ گسپیٹ ہیں تو آپ کی ساری چیزیں ضبط کر لی جائے گی لیکن جب آدمی کو ڈیٹینشن کیم میں جانے کی باری آئے گی نا تو مسلمان کہے گا کہ بھائی ایسا ہے میں تو آ رہا ہوں سیے بھی بل کے تحت میرا نام بدل دیجئے میرا نام شنکر ہے نام عبد الرحمان ہوگا لیکن چونکہ ناغرکتہ لینا ہے کہے گا میرا نام شنکر میرا بھگوان کا نام مشنو میرا مندر کا نام مہاکالی اور میرا باپ کا نام واسودیر اپنا نام سب کچھ بدل صدل کر کے اپنی پروپیٹی اور ڈیٹینشن کیم میں بچنے سے پہلے پہلے یہ اپنا سب کچھ بدل لے گا تیس کڑور مسلمانوں میں پندرہ کڑور مسلمان ایسے ہیں جو کمزور ایمان والے جن کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں وہ اپنی ناغرکتہ بچانے کے لیے فوراً اپنے دھرم کو بدل لیں گے وہ ہندو بن جائیں گے یعنی ایک دو مہنے کے اندر ہندوستان کے اندر دس سے پندرہ کڑور مسلمان مرتد ہو جائیں گے ملہید ہو جائیں گے یہ پلاننگ ہے ہندوستان کے گورنمنٹ کی اسی لئے ہم چیک کر کہیں گے اگر تمہیں دشمنی لینی مسلم بادشاہوں کی وجہ سے دشمنی تم اگر کرنا چاہتے ہو تو تم ان مسلم پروبچ بادشاہوں سے ان سے تم بدلالو آج کے ہندوستان کے مسلمان تو دیر و جان سے اس دیش سے محبت کرتے اگر تم کہتے ہو کیا رنگ زیب نے مندی توڑا تھا اسی لئے ہم ہندوستان کے مسلمانوں کو اس کی سزا دیں گے تو ایک بات بھول جاؤ اتحاس کو توڑ مڑور کر پیش کرنے کی کوشش کی گئی میرے پاس وقت نہیں وانا میں بتفصیل آپ کو گیارہ سو پچھتر سال تک ہندوستان کے مسلم امپیرر نے جو حکومت کی ان کی تاریخ کیا ہے ان کی ہسٹری کیا ہے ان کا اتحاس کیا ہے ہندوستان کے ہندو بھائیوں کو جو سویدھا اکبر بادشاہ کے زمانے میں دی گئی کسی اور بادشاہ کے زمانے میں نہیں دی گئی توٹل ہندو بھائیوں سے ٹیکس کو معاف کرایا لیکن یہ صرف دشمنی ہے اگر تم دشمنی کی بنیاد پر اگر ایسا کرتے ہو تو بیٹے بنا لو تم کو جتنا قانون بنانا ہو میں تو پھر بھی تمہیں کہوں گا کہ ان اناب شناب بل کو پاس کرنے سے زیادہ ہندوستان کے تیرہ لاکھ نوجوان جن کو نوکری نہیں ملی ہے انہیں نوکری دیجئے کسن گن کے تیرہ سو نوجوان ایسے جنہوں نے سن دوہزار گیارہ اور تیرہ کے اندر ٹی ٹی پاس کیا بی ایٹ پاس کیا کوالیفائیڈ ہوئے یہ آج بھی دھان کے کھیت میں دھان کمانے پر مجبور ہیں ان کو نوکری دو کوئی ایسا کام کرو جس سے ہندوستان کا بھلا ہو جس دن تم نے بل پاس کیا اسی دن ہندوستان کی اناج منڈی ہندوستان کی راج دھانی دلی کے اناج منڈی کے اندر اس فیکٹری کے اندر آگ لگتی ہے دھائی گھنٹے تک آگ لگی رہتی تمہارے پاس اتنی اتنے آلات تھے ہی نہیں ایسی فیسیلیٹیز نہیں تھی کہ ان پانچوں بلڈنگ میں فسے ہوئے نوجوانوں کو ان مزدوروں کو باہر نکالتے بل پاس کرنے کے لیے تمہارے پاس پیسے ہوتے ہیں اور اگر کہیں کسی بلڈنگ میں آگ لگ جائے تو اس بلڈنگ سے مجبوروں مزدوروں کو نکال لے کے لیے تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں بتیس ہزار کڑور کا تم بھت بنا دیتے ہیں لیکن تم دو ہیلیکوپٹر نہیں بنا سکتے جس سے اوپر سے آسمان سے پانی ان کا دمکل بنایا جائے اور ان کے ذریعے سے کہیں پر بھی اگر ایسا کاس مت اگر کہیں پر آگ لگ جائے گاڑی نہ وہاں پر جائے وہاں پر فائر برگڈ اگر نہ جائے تو ہیلیکوپٹر کے ذریعے پانی سے بارش کر کے ان کو بچایا جائے دھائی گھنٹے تک آگ لگی رہی عام منشتر صاحب آپ کے گھر سے پانچ کلومیٹر کی دوری پر پیٹالیس مزدور جل کر راک ہو گئے بل پاس کرنا بھن کرو اس سے دیش کا بھلا نہیں ہوگا بلکہ ہندوستان کی دلی کے اندر ہیدر آباد کے اندر اس معصوم بچی کا ریپ کیا گیا جب پہنچے پولیس اسٹیشن اس کی بہن تو پولیس والے کہنے کہ ہمارے تھانے کا معاملہ نہیں اگر پولیس والے فوراں پہنچتے ٹائم پہ تو اس بچی کی بھی جان بچ جاتی اور جو چار لوگوں کا انکاؤنٹر ہوا ان مجرمین کا ان کی بھی جان بچ جاتی ان کو ایکٹیپ تو کرو گے نہیں صرف بیٹھ جاتے ہیں پارلیمنٹ میں برستاؤ لے کر بل لے کر بیٹھ جاتے ہو یہ بلپاس کرو وہ بلپاس کرو دیکھ رہا ہے تمہارا پرماتما اور تم کو آواز دے کر کہتا ہو میری سپیچ اگر تم کو سننے کو مل جائے تو تمہیں ایک بات یاد دلاتا ہو پاپ اسٹھاستے پربشانتی یم روپم بھین کرم جب انسانوں کی پاپوں کا گھڑا بھر جاتا ہے تو یم روپم بھین کرم یم دود آتا ہے اس کی آتما کو نکال کر نرک کے اندر ڈالتا ہے تمہارا بھی یہی ہش رہوگا ہندوستان کے راجنے تاہو ہندوستان کے تیس کڑون مسلمانوں کی دلوں سے کھیلنے والوں ان کو تکلیف دینے والوں تمہارا دھرم شاستر تم سے کہتا ہے کوئی معاملہ علج جائے تو اپنے گرنتوں کو دیکھو ہندوستان کے سمویدھان کو دیکھو کس بات نے تمہیں اجازت دی ہندوستان کے مسلمانوں کو کیوں چھٹا قربانی نہیں تھی کہاں سے دیش بھگتی کی پروف چاہتے ہو کشنگنہ جاؤ عرریہ چلے جاؤ بھاگل پور چلے جاؤ میانمار چلے جاؤ شاملی چلے جاؤ میرک چلے جاؤ مرشید آباد چلے جاؤ بکسر چلے جاؤ آرہ چلے جاؤ پاتلی پترہ چلے جاؤ شاملی کی میدان جاؤ بالا کوٹ کی پہاڑی جاؤ دلی کی چاندنی چھوک جاؤ دو فٹ زمین مسلمانوں کی دیش بھگتی کا ثبوت دے گا پوچھو ان ساور کر کے نیتاؤں سے پوچھو ان کوٹسے کے چیلوں سے کہ تمہارا پروف کیا ہے اگر پروف دھونڈو گے تو ہندوستان میں نہیں ملے کیوں انیس سو پچیس میں تمہارا وجود ہوا اور مسلمان انیس سو پچیس سے پہلے پہلے اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے اپنے خون کی ہولی کھیلی تھی اپنے خون کو پانی سے بھی زیادہ سستا کیا تھا اگر تم کو دیش بھگتی کی پروف مانگے تم سے کوئی تو تم کو لندن جانا ہوگا انگریز کے پاس چکے تم انہی سے تمہارا لنک ہے اپنی خیر مناؤ اس دیش کے لوگوں کو پریشان مت کرو گدی پر بیٹے ہو اچھا استعمال کرو اپنی طاقت کا اپنے پرشاسن کا تاکہ اس دیش کا بھلا ہو اور ہندوستان کے عوام کا بھلا ہو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اتا فرمائیں السلام علیکم رحمت اللہ